اسلام علیکم ورکم ایک تومر چینل جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں جیو ٹی وی کا بہترین ڈراما سایہ ٹو آن ایر ہے اس میں مشال خان نے بہت بہترین کام کیا لیکن اس میں کام کرنے کے بعد سایہ ٹو میں مشال خان کی ڈراما میں کام کرنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ مشال خان نے ڈراما میں کام کرنے سے انکار کر دیا انہیں ڈائریکٹروں کو پولی ٹیم کو منع کرتے ہیں وہ کس ڈراما میں کام نہیں کریں گے آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شہر کریں گے لیکن جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بے لائکن کو پیس کرتے ہیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں تو بات کرتے ہیں سایہ ٹو کی بہترین ادھاکارہ پنکی کے بارے میں پنکی نے جیو ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ بہت عجیب ہوا سایہ ٹو کی شوٹنگ کے دوران پنکی مشال خان نے بتایا کہ یہ ان کا ہورر رامہ پہلا ہے جو ان نے کیا مشال خان نے بتایا کہ اس آنے والد الرامہ کی شوٹنگ کے دوران ان کے ساتھ نہایت عجیب اور غریب واقعات ظاہر ہوئے پاکستان کا یہ پہلا ہورر رامہ ہے اس میں کافی زیادہ ہورر سین ریکارڈ کر گیا اس آنے والد الرامے میں قام کرنے کے بعد مشال خان نے بتایا کہ ان کا د kernel کافی زیادہ خراب ہوا گئی تھی جس کے بعد انہوں نے اس رامے کو قام کرنے سے انکار کر دیا لیکن چونہ کہ ان کی اس ڈرامے پر پوری بات ہو چکی تھی ڈائریکٹر سے اور پوری ٹیم سے اس لیے وہ ڈرامے کو مکمل طور پر نہیں چھوڑ سکتی ہیں سایہ ٹوکی بہتین ایدرکارہ مشال ہاں نے بتایا کہ انہوں نے پانچ مہینے پہلے ہی سایہ ٹوکی سکرپٹ کو پڑھنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے اس ڈرامے کی کافی زیادہ سینز کا پتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ایسے ہورر سینز کرنے کے بعد ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے اس ڈرامے کو ہی منع کر دیا مگر ہم آپ کو یہاں پر بتاتے چلے کہ سایہ ون ڈراما کرتے ہوئے سوہیل سمیر کے ساتھ بھی بہت زیادہ عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے اور انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا تھا کہ ڈراما سایہ ون میں کام کرنے کے بعد ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ در محسوس کرتے رہے اور کافی ارسا تک وہ ڈر ان کے اوپر ہاوی رہا لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر سایہ ون میں کام کے آئے اور اب مشال خان کے ساتھ کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں مگر آپ کو آج کی ویڈیو میں مشال خان کی طبیعت خراب ہونے کے بارے میں جان کر کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ادھار کرنا مت ملے گا آپ کی رائے کے انتظار رہے گا اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ مشال خان سائٹ ٹو ڈراما چاہی رکھیں تو کمنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائے گا کہ مشال خان کوئی ڈراما چاہی رکھنا چاہیے اپنے خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ